جیکی نیو چناب دیکھنے والے تمام ایورس کو پیارا سلام اور آپ جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ زلہ رامن میں بھی دوسرے روز برہباری اور بارشوں کا سلسلہ جاری رہا جہاں ایک طرف طویل خوشکی کے بعد برہباری کو لے کر لوگوں میں خوشی اور راحت دیکھنے کو مل رہی ہیں تو وہی دوسری جانب مسافروں اور دوردراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے منگلوار کی شام سہی زلہ رامن کے کئی علاقوں میں برہباری کے ساتھ ساتھ بجلی نے بھی بدلا اپنا رکھ اور کئی علاقے زمینی رابطوں سے منقطع ہو کر رہ گئے ہیں برہباری کے آج دوسرے روز مہومنگت میں ڈیڑھ فٹ کے قریب برف ریکارڈ کی گئی اور یہ علاقے زمینی رابطوں سے بھی پوری طرح سے منقطع ہو کر رہ گئے ہیں وہی پوگل پرستان اور سینہ بطی کے علاقوں میں بھی ایک فٹ کے قریب برف ریکارڈ کی گئی اور یہ علاقے بھی زمینی رابطوں سے منقطع ہو کر رہ گئے ہیں وہی اگر جمہو کشمی نیشنل ہائیوے کے حوالے سے بات کی جائے تو آج صبح بانیحال شہر بی بی کے مقام پر پتھر گرانے کی وجہ سے سڑک کا ایک حصہ دیس جانے کی وجہ سے قومی شہرہ آندو رابط کے لئے دن بھر معتل رہی اور براباری کے اس موسم میں دن بھر قومی شہرہ پر ہزاروں لوگ درماندہ ہو کر رہ گئے وہی قومی شہرہ کی بحالی کے لئے آج صبح سے ہی سڑک کی تعمیراتی کمپنیاں اور انتظامیاں جنگی بنیادوں پر سڑک کی بحالی کے لئے کام میں جھٹی رہی اور شام کے قریباً پانچ بجے قومی شہرہ کو یکترفہ ٹریفک کے لئے بحال کر دیا گیا اس حوالے سے ایس ایس پی ٹریفک رامبہ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ قومی شہرہ پر سفر کرنے سے پہلے اپنے متعلقہ ٹریفک کنٹرول ڈرومز میں رابطہ کرنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد ہی قومی شہرہ پر سفر کرنے کی کوشش